کیا آپ نے کبھی ایسا ڈیم دیکھا ہے جو پورے ریور کے پانی کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ پورا ڈیم کچھی مٹی سے بنا ہوا ہے جو کہ اس ڈیم کی ہی مٹی آہستہ آہستہ پانی میں ملتی جا رہی ہے اور کیا آپ نے کبھی ایسا ڈیم دیکھا ہے جو ایک بوم کی طرح ہے جو کبھی بھی پھڑ سکتا ہے اور اس ڈیم کے ٹوکنے کے بعد جو تباہی ہوگی اس کا آپ انتاظہ بھی نہیں لگا سکتے السلام علیکم and welcome to p4point channel ناظرین آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے وڑے ٹوپ 5 dangerous ڈیمز انتاول کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا ویڈیو کو سٹارٹ کریں اس پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تو چلی ناظرین ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ المینڈرہ ڈیم سپین یہ ڈیم سپین کے سب سے انچے ڈیم سٹرکچر میں سے ایک ہے اس ڈیم کو 1963 سے 1970 کے درمیان ٹارنس ریور کے تیز بھاؤ کو روکنے کے لیے بنایا گیا یہ ڈیم 86.5 سکیر کلومیٹر پانی کور کرتا ہے اور اس ڈیم میں 2.5 بلین کیوبک میٹر پانی سٹار ہوتا ہے اس ڈیم کی انچائی 202 میٹر ہے اور یہ ڈیم 810 میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے نمبر چار جنپنگ ڈیم چائنہ چائنہ جو کہ اپنے ڈیم کی وجہ سے پوری دنیا میں کافی مشہور ہے دنیا میں جس ملک نے سب سے زیادہ ڈیم بنائے ہیں وہ ملک چائنہ ہی ہے چائنہ میں تقریباً 22000 ڈیم موجود ہیں جنپنگ ڈیم کو آرٹ شیپ میں بنایا گیا ہے یہ ڈیم صرف چائنہ کا ہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے اور بلین ڈولرز خرچ کر کے بنایا جانے والے اس ڈیم کی انچائی 305 میٹر یعنی کے 1001 فیٹ ہے اور اس کی لمبائی 568.6 میٹر یعنی کے 1865 فیٹ ہے اسے ساؤتھ اسٹ ایشیا کی لارجسٹ ریور یا لونگ ریور پر بنایا گیا ہے جو کئی ممالک سے ہو کر گزرتا ہے اس ڈیم کی کنسٹرکشن 2005 میں سٹارٹ ہوئی اور 2013 میں کمپلیٹ ہوئی یہ ڈیم 3600 میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے انجینئرز اس ڈیم کی وجہ سے کافی پریشان بھی نظر آتے ہیں کیونکہ اگر اس ڈیم میں ذرا بھی خرابی آئی یا کوئی بھی تھوڑی سی گلتی اس ڈیم کیلئے کافی بھاری ثابت ہو سکتی ہے جس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے نمبر تین موسل ڈیم عراق جو کہ عراق میں موجود ہے یہ ڈیم اتنا بڑا تو ہے نہیں لیکن یہ ڈیم دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک ڈیم ہے وہ اس لیے کہ سارے ڈیم کنکریٹ کے بنے جاتے ہیں لیکن یہ ڈیم صرف کچھی مٹی سے بنا ہوا ہے اور یہ مٹی دن با دن پانی کی لہروں کے ساتھ بہتی جا رہی ہے اس لیے یہ ڈیم اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ یہ کبھی بھی فیل ہو سکتا ہے اس ڈیم پر لگاتا ہے ڈیم کی ریپیڈنگ کا کام ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے یہ ڈیم صدام حسین کے دور میں 1986 میں بنایا گیا ڈیم کے فیل ہونے یا ٹوٹنے کے ڈر سے ہر ڈیم کے ساتھ ایک امرجنسی ریلیف ڈیم بھی بنایا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے اس ڈیم کے ساتھ آج تک یہ کام مکمل نہ ہو سکا اس لیے جب بھی یہ ڈیم ٹوٹا تو اس سے کافی نقصان ہوگا نمبر دو تریف گوڈجس ڈیم چائنہ یہ ڈیم سٹرکچر کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے اور اس ڈیم پر دنیا کا سب سے بڑا لارجس پاور سٹیشن بھی اسٹال ہے جو کہ بائیس ہزار پوائنٹ سو میکا وارڈ بجلی پیدا کرتا ہے اس ڈیم کی کنسٹرکشن چودہ دسمبر انیس سو چورانوے میں شروع ہوئی اور دو ہزار چھے میں کمپلیٹ ہوئی اس ڈیم کا پاور پلانٹ چارج لے دو ہزار بارہ کو فلی اپریشنل ہوا اس ڈیم کی کنسٹرکشن کوسس 31.76 بلین ڈولر ہے اس ڈیم کی انچائی 181 میٹر اور اس کی لمبائی 235 میٹر ہے دو ہزار چھے اس ڈیم کی کنسٹرکشن مکمل ہونے کے بعد سے کئی قسم کی باتیں اس کے بارے میں سننے کو ملتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس ڈیم کی وجہ سے آس پاس کے انوائرمنٹ پر برا اثر پڑا ہے اس کی وجہ سے آس پاس کے ایریا میں اٹھکویک اور لینڈ رائنگ بھی ہوتی رہتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ دو ہزار آٹھ میں چین میں آئے گے طفان جس میں تقریباً ستیاسی ہزار لوگ مر گئے اس کی وجہ بھی یہ ڈیم ہے حال ہی میں اس ڈیم میں پانی خطرے کے نشان سے بھی اوپر دیکھا گیا ہے لیکن اس ڈیم نے چائنہ میں بزلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے کوئلے کی خپت کو کافی کم کر دیا ہے اب باریاتی ہے نمبر ون ہور ڈیم یہ ڈیم یو ایس اے میں واقع ہے کنکریٹ سے بنا ہوا یہ ڈیم یو ایس اے کا سب سے اونچا ڈیم ہے جسے پولرادو ریور پر بنایا گیا ہے یہ ڈیم اوپر سے دیکھنے پر آپ کو جتنا پتہ لگ رہا ہے اتنا نیچے سے یہ ہے نہیں یہ ڈیم نیچے سے 656 فٹ چوڑا ہے اور اوپر سے صرف 46 فٹ ہی چوڑا ہے یہ ڈیم 726 فٹ یا 251.4 میٹر اونچا ہے یہ ڈیم 1931 سے لے کر 1936 کے ترمین بنایا گیا اس ڈیم کی کنسٹرکشن کے وقت ایک سو لوں کی جانے گئیں جس کی وجہ سے یہ کافی خطرناک ڈیم بھی کہلائی جاتا ہے اس ڈیم کی کنسٹرکشن کوس 49 ملین ڈالرز ہے یہ ڈیم 24 لاکھ 80 ہزار کیوبک میٹر پانی سٹور کر سکتا ہے اور 2080 میگا وارڈ بجلی پیدا کرتا ہے اگر اس ڈیم کی دیوار میں ذرا سی بھی خرابی آئی تو یہ سارا ڈیم ٹوٹ جائے گا جس سے جو نقصان ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس ڈیم کو ہالی ووڈ کی کافی موویز میں ٹوٹا ہوا بھی دکھایا گیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ